اسلام علیکم فرینڈز میں عاصم پتھان آپ کا ویلکم کرتا ہوں علیگر بجیز اینڈ فنچس چینل میں دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ سوال آ رہے تھے کہ بھائی چیٹی آ رہی ہیں ان کی کھیجز اور کالونی میں کوئی بولتا ہے کہ پڑے والے چیٹی آ رہے ہیں تو کسی کسی کیا لال والی چیٹی آنے سٹارٹ ہو گئی ہیں دوستو ان سب کی آنے کی وجہ یہ ہے کہ برسات قریب ہے اور جب برسات آتی ہے تو ان طریقے کی جو انسیکٹ ہیں کیولے مگوڑے ہیں ان کا کیجز اور کالونی میں آنا جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے آپ چیٹی اور کوکروز کو کیسے روک سکتے ہیں اپنی کالونی میں آنے سے اور دوسری بات کہ وہ آپ کے برس کے لیے کہاں تک سیف ہے کہاں تک سیف نہیں تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو لاس تک ویڈیو دیکھئے گا کل چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آئے گی دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو چیٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے بجیز کے لیے یا کوکٹیل یا فنچز جو بھی آپ نے اپنے پرندے رکھے ہوئے ہیں جو بھی بارڈس رکھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں سب سے پہلے آٹیک جو کرتی ہیں وہ ان کے چکس پر آٹیک کرتی ہیں میں نے خود اپنے ہاتھ دیکھ چکا ہوں جب میں یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرتا تھا جو ان کے بریڈنگ باکس تھے اور مٹکیاں تھی اس کے اندر میں نے زندہ بچوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے چیٹیو کو جب وہ حملہ کرنے پر آتی ہیں وہ تو ایک باکس چھوڑی ہے وہ جتنے بھی لائن سے باکس اور مٹکیاں ہیں سب پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور دوستو اس حملہ ہونے کی وجہ سے جو بھی بچے ہیں وہ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ایک بار جب چیٹیا بچوں کو کھانا سٹارٹ کرتی ہیں تو کہنے کو ان کے موپر خون لگ جاتا ہے جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ موپر خون لگ جاتا ہے پھر ان کو اس میں ٹیسٹ آنے لگتا ہے ان کے خون میں اور جتنے بھی چکس وغیرہ ہوتے ہیں ایک وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کو خراب کر دیتی ہیں مار دیتی ہیں یہاں تک کہ بڑے پرندوں کو بھی مارنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کبھی کبھی تو اس سب چیزوں کو بچنے کے لیے میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا جو آپ کی آویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھئے دوستو میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں ہیں اس کا پوٹو کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا لکشمن ریکھا کی لکشمن ریکھا جو ہوتی ہے چوک کی شکل میں آتی ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا جب آپ سکول میں پڑھتے تھے تو بلیک بورٹ پر جو استعمال ہوتی تھی چوک اسی طریقے کی چوک آتی ہے وہ خیر آج کل تو سکول وغیرہ میں چوک کا استعمال نہیں ہے آج کل تو مارکر سے پڑھائی ہوتی ہے اور بلیک بورٹ کی جگہ وغیرہ میں چوک دیکھیں ہوگی تو اس طریقے کی چوک آتی ہے وہ لکشمن ریکھا کے نام سے انڈیا میں تو ہر جگہ آویلیبل ہے وہ چوک اور جو باقی دیش ہیں باقی جگہ ہے اس کی مجھے نہیں پتا کہ وہ آویلیبل ہے یا نہیں ہے لیکن باقی دیشوں میں جہاں بھی میری ویڈیو یہ دیکھی جاری ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر ایک مارٹین نام سے کوپ ایک سپورٹر ملتا ہے کوپ ایک سپورٹر ہر جگہ مل جاتا ہے انڈیا میں بھی آویلیبل ہے باہر بھی انڈیا والوں کو لیے میں یہ ریکمانڈ کروں گا کہ وہ صرف لکشمن ریکھا کا استعمال کریں لکشمن ریکھا ایک تو بہت زیادہ سستی ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو میں آپ کو لکشمن ریکھا کا سب سے پہلے پک دکھاتا ہوں کہ وہ کیسی ہوگی دکھنے میں اور کہاں ملے گی دوستو یہ ہے لکشمن ریکھا جو کہ انڈیا میں کہیں پر بھی آویلیبل ہے کہیں بھی مل جائے گا آپ کو یہ اور اندر اس طریقے کی چوک نکلے گی اس چوک سے آپ کو ایک لائن بنانی ہے لائن کھیچ نہیں ہے جہاں جہاں آپ یہ لائن کھیچیں گے وہاں سے کوئی بھی چیٹی یا کوکرو جہاں کوئی بھی کیولا وہاں سے کروس نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ آپ کے کیج میں نہیں جا سکتا تو آپ اس طریقے سے لائن کروس کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں میں ایک طریقے سے پویزن ہوتا ہے اس کو دور رکھنا ہے لیکن کیج کے بہار سے آپ لائن کھیل سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور جو ان کی مٹکیاں یا باکس ہیں اس کے اوپر بھی آپ لائن بنا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا مو نہیں پہنچنا چاہیے جہاں بھی آپ اس کی لائن بنائیں گے اس لائن پر ان کا مو نہیں پہنچنا چاہیے اور اس طریقے سے آپ ان کی لائن وغرہ بنا سکتے ہیں اس سے آپ چیٹیوں سے بچا سکتے ہیں اپنے بارڈس کو میں بھی یہ استعمال کرتا ہوں ہمیشہ جب سے میرے آٹیک ہوا تھا چیٹیوں کا تب سے میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور الحمدللہ کسی طریقے کی کوئی چیٹی اندر نہیں پہنچ پاتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو اب بات کرتے ہیں کوپ ایکس پورڈر کی یہ کوپ ایکس پورڈر سب جگہ آویلیبل ہے انڈیا میں بھی آویلیبل ہے پاکستان میں بھی آویلیبل ہے اور شیلنکا اور نیپال میں بھی جہاں جہاں ہمارے ویڈیو دیکھی جاتی ہے وہاں یہ آویلیبل ہے آرام سے مل جائے گا آپ کو کوپ ایکس پورڈر کسی بھی میڈیکل شاپ پر یا پھر کسی بھی کاسمیٹک شاپ پر آپ کو یہ مل جائے گا اور دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا کیج یا کولونی ہے اس کے باہر آپ اس کو چھڑک سکتے ہیں دور دور سے اس کی بھی طریقے سے لائن ڈائپ کی بننی چاہیے کہ وہاں تک چیٹی کروس نہ کر پائے تو اس سے بھی چیٹی کروس نہیں کرتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے لائن بنانا میڈ نظر میں لکشوان دیکھا زیادہ بیسٹ ہے اس کو میں سیکنڈ چوئس پر مانتا ہوں اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں جو کولونی کے کنارے ہیں کونے ہیں جہاں تک برس صحیح سے مو نہ پہنچا پائے وہاں پر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں دیوار پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نیا بلیڈنگ باکس ڈالیں تو اس میں حلکا سا اس میں چھڑک سکتے ہیں بہت معمولی سا زیادہ نہیں چھڑکنا ہے بہت معمولی چھڑکنا ہے تھوڑا تھوڑا چھڑکنا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے برس کو بچا سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ چوئس پر میں مانتا ہوں کوپرس پورٹر کو فرسٹ پر لکشمن دیکھا مانتا ہوں جو کی بیسٹ آف دی بیسٹ ہے اور چیپس آف دی چیپسٹ ہے بہت سستی ہے اور بہت پڑیا کام کرتی ہے تو دونوں میں سے جو آپ کو مل جائے پہلے آپ وہ استعمال کر لیں ورنہ پھر سیکنڈ چوئس پر تو کوپرس پورٹر ہے ہی جب کہیں نہ ملے لکشمن دیکھا آپ کو تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیشن ضرور بتائیے گا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ باکس پر پوچھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا اور نہ اچھی لگی ہو تو بھی لائک کر دیے گا اور دوستو چلتے ہیں آگے ویڈیو تک کے لیے زیادہ دیں اپنا خیال لکھیں اپنے بارس کا خیال لکھیں اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا دوستو میری ویڈیو شیئر کر دیا کریں آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے ہیں مجھے پتہ لگ جاتا ہے آپ لوگ بلکل شیئر نہیں کر رہے ہیں پلیز آپ شیئر کر دیا کریں میں دوستو تک تاکہ ان کو بھی یہ انفرمیشن ملے اور میرا بھی تھوڑا چینل آگے کلی پرموٹ ہو اور میری بھی حسنہ حفظائی ہو ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملاخت ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ